موسیقی میرا نام نیدہ ہے نیدہ محمد یونس لوگ مجھے ملتان میں صرف پاشا علی کے نام سے جانتے ہیں موسیقی اب میں ملتان میں کیسے آیا کس طرح آیا مجھے صرف ملتان شیئر کا نام میں نے پر کتابوں میں سنواتا ہے میں گرسے سے پانچ سور پہ لئے اس کے بعد میں گر سے چل پڑھ رہا ہوں اور زندگی میں میں نے فرس ٹھائم میں نے طرح لمبا سفر کیا میں نے کبھی سوچ رہی تھا کہ میں نے طرح لمبا سفر کرنا ہے اور میں نے زندگی پہلی دفعہ میں نے کبھی رات جاگی کہ اتنی بڑی رات ہوتی ہے کہ نہیں موسیقی صبح میں سات بجے اور چھ بجے ہم لوگ ملتان پہنچے ہیں میں ملتان میں اترا مجھے وہ کیبی جاگ چلتی ہیں ملتان میں اس میں بٹھا کر مجھے وہ ماحول بہت اچھا لگا کیونکہ کراچی شہر و ہدراباد میں اترا کچھ صاف سترہ پر بگرام نہیں ہے میں کیبی میں بیٹھا مجھے بہت اچھا لگا ایسا لگتا ہمیں کہ شاید بھار ملتان گیا بندہ خوشید اپنے گھر سے کبھی نہیں نکلا حالات نے اسے نکالا شروع سے والد صاحب ہمارے سر پہ تھی نہیں شروع سے نہیں ہم نے والد کا پیار نہیں نہیں دیکھا ان کا کام تال لڑائی جگڑا کرنا صرف فوسیف لڑائی جگڑا کرنا امی کو مارنا جب مامو پیسے دیتے تھے امی کو وہ پیسے لے لینے ہم سائے آکے ہمیں کھانا دے جاتے تھے ہمارے باپ کو نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں ایک دو روک کی روٹی جاتے ہیں امی نے کہا کہ میں نے کسی جگہ کام کرنا ہے مگر ہمارے ہاں عورتیں باہر کام نہیں کرتی ہیں ہمارے سامنے ہیں ایک بندہ چھولے اور الوے کے بیشتا تھا امیریکہ میں تمہیں بھی لگا دیتی ہوں میں صبح نو سے لے کر گیارہ بارہ بارہ بجے تک میں نے وہ بیشتنا اور اس میں ہمارا ڈیلی کا دو ڈائی سار کا کھرچہ بانتا تھا بارہ بجے بیشت کے میں نے اسکول جانا موہد دوکر اسکول کے اندر ہی میں نے جب ساڑھا تین بچتے تھے لوگ کھلتے تھے ہم لوگ پھر بھی چیزیں پیچا کرتے تھے چورن لے لینے ٹافیاں لے لینے یہ ہم نے چیزیں پیچھیں ایڈ کلاس تک میں نے بگر فیسٹ کی پڑھا اس کے بعد ہم لوگ ہیدر آباد آگئے بھائی کا انتقال ہو گئے میرے اس میں میرے والد صاحب بھی نہیں ہے اس کو گئے تھا یرکان دوکٹر کے پاس لے گئے اس نے دوائی اُلٹی دی اس نے ٹائ فائر کی دوائی دی یہ دونوں چیزیں اتنی تیز لے چکی تھی میرے بھائی کا بھائی اتنا تیز تھا کسی کی حد نے اتنا تیز تھا میرے ایک خالا میری دادی کی پیر پڑی میرے ابو کے پیر پڑی کی تیرے بچے کی آخری سانس ہیں چل اس نے کہا بس تمہوں نے اور کوئی بھانا ہے اب یہ بھانا کرو اولادوں کو مارو یہ بھانا نہیں ہے اتنا کہے کے میرے ابو چلے گئے میرے دادی نے میری خالا کو دھکا مار کی گر سے نکال دی بھائی امی نے کہا بھائی دوکٹر نے کہا بھی میرا انٹ جواب ہے میں کچھ نہیں کہ سکتا دوکٹر نے اٹھا کے اسے نا چرپائے بھی لٹا دیا میری امی نے اسے اتنا کہنا تھا کہ اللہ تو ہمارت اللہ تعالی کی ہے میں تجھے اللہ تعالی کے ثبوت کرتی ہے کہ اللہ تعالی تجھے اپنی حفاظ میں رکھتے ہیں اتنا کہتا ہے اس نے میری امی سے موڑ لیا اس نے وہی دم توڑا اس کے بعد میرا دماغ میں اس طرح سوچ آئی کہ میں نے کچھ کرنا ہے کیونکہ ہمارے آگے پچھے کوئی بڑا نہیں تھا اب میں نے کچھ کرنا تھا گھر سے میں نے پانچ سو رپے اٹھائے پانچ سو رپے اٹھانے کے بعد کیونکہ جس بھائی کی قبر ہی نہ ہو جس گھر میں ایک آخری اگر شروعات تو کچھ نہیں ہے انجام بھی نہ ہو تو پھر تو کیا کر رہے ہیں پانچ سو لے کے میں گھر سے نکل گئی نکلنے کے بعد میرے مائنڈ باتا کہ میں لاہور جاؤں وہاں پہ کام کروں کام کرنے کے بعد پھر کچھ ہو جائے تاکہ میرا کوئی گھر ہو اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی والدوں کو حش کرنے کے لئے بھائی ماما بیرین دل پر دیسی ہی ہو گیا ماما مجھے دائی شہاں لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں شروع شروع میں تو لوگ اس طرح دیکھتے تھے کہ کچھ کا کچھ مائنڈ کچھ لوگ غلط مزاق کرنا بعض وقت میری پیچیو پر لڑائی بھی بہت تیزی سے ہونی بہت سروں سے میں لڑنا میرے سر بھی مجھے شروع شروع میں غلط سمجھتے تھے انہوں نے بھی کافی غلط طریقے میں نظر سے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا انہوں نے تہرہ تہرہ کے مجھے سر دسمایا مہر آج اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اچھا جانتے ہیں آس پاس والے بھی اچھا جانتے ہیں پہلے یہ لوگ بھی برا مانتے تھے کچھ لوگ تو اچھی دنگی جیتے ہیں نہیں مگر میں جیتے ہیں ماں کی کسی یاد نہیں آتی ہے کبھی خوشی میں کبھی کم میں ہر چیز میں امی یاد ہوتا ہے اگر میں نے رات کو سوتے سوتے در بھی جانا ہے تو امی کی یاد آتی ہے ماں چیز یسی کہ ہر لمحے آتی ہے اگر تھوڑی پریشانی بھی ہونا تو امی یاد آتی ہوں خوشی ہو جب تیوار آتے ہیں عید کے وہ ہمارے آج چوم جاتے ہیں والدہوں کا وہ لما مجھے جب عید واحد دی تو میں والدہ کو فون کروں یاد بخشی رو رہا ہوتا این بخشی رو رہا ہوتا ہوں کہ اپنی مجھے اپری بہت زیادہ محسوس ہو لی بہت زیادہ ہوتا ہے اتنی کہ کمی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا آخر میں بھی لڑکی ہوں لڑکا تو ہونے میں نے بھی دیکھا ہے گربار کو دیکھا ہے ہر چیز کو فیلنگ میں نے محسوس کی ہے آیا کہ آہ لڑکی کس طرح رہ رہی ہے کس طرح بیٹھ رہی ہے سب گھر کیسا اس کے بچے ہیں ہر چیز میں نے سوچنی ہے میں اپنی تقدیر کا اندازہ میں کیسا لگا دوں کہ شاید مجھے کو بھی شروع سے ملے تو انت تک ملے یا کیا پتہ میں آگے چلی نہ سکوں شاید مجھے اس طرح دوکہ والے ملے گے وہ مجھے اپنا کے مجھے چھوڑ دے موسیقا